ایسی ٹائپ ایسی ٹی فائیو اور یہاں پر اینٹی سینسر ہمارا بلکل آر پیم نہیں دے رہا اور اینٹی سپیڈ سینسر آپ دیکھ لیں زیرو ہے جیس سلام علیکم امید کرتا ہم کہ آپ تمام دوست بلکل ہیری ایسے ہوں گے اور اپنے تمام نئے اینوال دوست کو اپنے چینل فال کورڈ ویدہ حمزہ میں ویلکم کرنا ہوں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت کامن فال جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بہت امپورٹن فالٹ ہے یہ گاڑی میں گیر چینج کیا ہے میکینک نے اور اس کے بعد اس گاڑی میں جٹکا آگیا جیسے گاڑی گیر شفٹ کرتی ہے تو گاڑی جٹکا لے گیر شفٹ کرتی ہے بہت زبردست اس میں آپ چیک کریں گے ہمارا ایرر جو آ رہا ہے چیک انہیں لائٹ ادھر آن ہے اور وی ایس سی اور یہ اٹریکشن کی لائٹ بھی آن ہے جیسے یہ اس کے یہ لائٹ آن ہوگی تو بس لیے دونوں لائٹیں ساتھ میں آن ہوگی تو گاڑی کو میں نے ڈائگنوز کیا ہے اپنے سکین ٹول پر جو سکین ٹول استعمال کر رہا ہوں یہ لانچ کا پیڈ فائیو ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے اسی ایم میں ہمارے نائن فالٹ آ رہے ہیں لیکن جو ہمارا گیر کے رلیشت ہے میس فائر ٹو ہے یہ ہمارا فالٹ ہے پی زیرو سیون ون سیون انپوٹ ٹربائن سپیڈ سینسر اے سرکٹ نو سیگنل اب یہ جو ہمارا فالٹ ہے یہ جو ایرر ہے اس میں ہمارے پرابلم ہیں باقی جو ہے وہ دوسرے آکسیجن سینسر وغیرہ اس میں پرابلم نہیں میں آپ کو پہلے چیک کراتا ہوں کہ اس کو اپنے ڈائگنوز کیسے کرنا ہے دو سینسر آتے ہیں گیر میں زیادہ تار اس میں کون سا سینسر کا کون سا کام ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں انسی سینسر اور انٹی سینسر انپوٹ ٹربائن سینسر اور آوٹپوٹ ٹربائن سینسر صحیح ہے اس کو ریولیشن سینسر بھی کہتے ہیں ہر جو گاڑیوں کے برینڈ ہے اس میں اس کا آلیدہ نام دیا ہوتا ہے لیکن جو انپوٹ ٹربائن سینسر ہے یہ گاڑی کھڑی ہے گاڑی کے آرپیم ہے جتنے آرپیم اس کے ہوں گے اتنا ہی تقریباً اس کے آرپیم ہوں گے یعنی جو اس کا گیر کے اندر ٹربائن کام کرتی ہے اس کے بھی سہم آرپیم ہونے چاہیے اور جو انسی سینسر ہے جو آوٹپوٹ سپیڈ سینسر ہے وہ جیسے گاڑی گیر شفٹ کرتی ہے گاڑی سپیڈ میں جاتی ہے تو پھر اس کی جو سپیڈ ہے وہ شو کرتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر جی چیک کراتا ہوں یہ جی انجن سپیڈ یہ ایک بین یہاں پر جی آپ نے دونوں سیلیکٹ کر لینے ہیں انٹی سینسر اور انسی سینسر یہ ٹیوٹا میں انسی آتی ہیں اور کسی برینڈ میں آپ چیک کریں گے تو یہ مختلف اور نام ہوگا شفٹ سٹیٹس میں نے آپ کے ساملے سیلیکٹ کر دیا ہے اور یہاں پر میں جی ایک چیز اور سیلیکٹ کر لوں گا ٹرانسپیشن ٹائپ ٹرانسپیشن ٹائپ سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس میں کتنے گیر ہیں یہ دیکھیں ٹرانسپیشن ٹائپ ای سی ٹی فائی اور یہاں پر انٹی سینسر ہمارا بالکل آرپیم نہیں دے رہا اور انسی سپیڈ سینسر آپ دیکھنے ہیں زیرو ہے اور شفٹ سٹیٹس وان ہے یہ آپ کو میں نے ساری چیزیں ابھی چیک کر دیا ابھی آپ کو دیکھ چلتا ہوں روڈ پر اور چیک کر دیا تو کہ اس میں پرابلم گیا آرہی ہے یہ جی ورس اور یہاں پر ہم اس کو لیک چلتے ہیں جی روڈ کے اوپر جی تو ابھی میں اس کو سپیڈ دے رہا ہوں تھوڑی تھوڑی لیکن آپ کو چیک کر رہا ہوں گا کہ پرابلم ہمارے کدھر آتا ہے جیسے ہی دوسرا گیر لگتے ہیں تو گاڑی بہت زبردست جھٹکا لیتی ہے جیسے پیچھے سے کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ نہ ہو جیسے پیچھے سے کوئی گاڑی اس کو لگ رہی ہے یہ ابھی اس نے جھٹکا لیا موبائل کے سٹیبلیٹی زیادہ ہوتی ہے وہ موبائل میں ویڈیو میں شو نہیں کرتا لیکن اس میں پرابلم ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں ابھی ہمارا گیر ہے اس کو میں دوبارہ پھر بریک لگا کر دیتا ہو جیسے ہی میں ریس زیادہ دوں گا زیادہ زور سے جھٹکا لے گا جیسے ریس کم ہوگی یہ دیکھیں یہ اس میں جھٹکا ہے شاید موبائل میں بھی تھوڑا سا ریکارڈ ہوئا دوبارہ پھر آپ کو چیک رہتا ہے روڈ کے اوپر اس کو جھٹ دوں گا جی ریس یہ جھٹکا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا شاید تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس میں کیا پرابلم ہاری ہے دیکھیں نسی سپیڈ سینسر جو اس کا سپیڈ میٹر والا ہے وہ کام کر رہا ہے وہ جو اس کی سپیڈ ساتھ میں وہ اس کے آر بیم شو کر رہے ہیں نسی کے لیکن انٹی ہمارا بالکل زیرو زیرو ہے اور انٹی زیرو زیرو ہونے کی وجہ ابھی پھر آیا ہے اس میں انٹی میں یہ پرابلم ہاری ہے جس کی وجہ سے ہمارے گاڑی میں گیر میں جھٹکا آ رہا ہے تو اس کے کدھر لگے ہوئے ہیں اس کے دونوں بارے کدھر جا رہی ہیں یہ ساری انفرمیشن آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کو لے کے چل دیں گیر آج میں یہ گاڑی ابھی میں اس کو ریورس کرتا ہوں اور یہ بہت امپورٹنٹ دو سینسر ہوتے ہیں اگر گاڑی کے گیر میں جھٹکا ہو تو اس میں سب سے پہلے جو اوپر والدو سینسر ہے یہ انٹی اور انسی یہ آپ نے چیک کرنی ہے اگر یہ دونوں پراپر آپ نے کام کر رہے ہیں تو پھر اس گاڑی میں ٹیورٹا اور لیکسز وغیرہ میں کوڈ آتا ہے جو اس کے سولنائٹ وغیرہ کا ہوتا ہے اور وہ سولنائٹ کا کوڈ جو ہے اس پر میں نے اس پر بھی کافی زیادہ ویڈیو میری پڑی ہوئی ہیں میرے چینل پر آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپیشن کا جو سولنائٹ ہوتے ہیں اس کو کیسے چیک کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو صاف کر کے بھی اکثر چال جاتا ہے زیادہ تر پرابلم ہوتی ہے آئل کام ہوتا ہے یا پھر کچھرا وغیرہ جانے کی وجہ سے سولنائٹ گئر کے حراب ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن جب دیکھیں ابھی اس نے بہت زبردست جٹکا لیا تو یہ اگر یہ انپوٹ ہوگا تو پھر اس طرح جٹکا لے گا اگر انسی سپیڈ سینسر میں آپ کو دوسرا سینسر بھی بتا رہتا ہوں اگر انسی سپیڈ سینسر حراب ہوگا تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ بلکل پاور نہیں ہوگی ایسے جیسے کوئی فیول پامپ اس کا حراب ہے بلکل آپ ریس دیں گے گاڑی چلے گی نہیں ریس زیادہ دیں گے تو گاڑی چلے گی صحیح لیکن کوڈ آجے گا یہاں تو سپیڈ سینسر کا کوڈ آجے گا یہاں پھر ویکل سپیڈ کا پی زیرو فائی ورنڈرہ کا کوڈ آجے گا جو سپیڈ سگنل کا کوڈ آتا ہے تو یہ جی میں ابھی آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہوں یہ دونوں سینسر کی لوکیشنز تو یہاں سے یہ کچھ سیدھے کھولنا پڑیں گی یہ اور اس کا انٹیک اور اس کے نیچے جو ہمارے سینسر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو انپوٹ جو سینسر ہوتا ہے وہ گیر کے آگلی ویڈ سیٹ پر لگا ہوتا ہے جو آوٹپوٹ سینسر ہوتا ہے بہت اس کے پیچھے والی سینڈر سے تھوڑا سا پیچھے یا سینڈر پر لگا ہوتا ہے تو اس کو میں کھول کے آپ کو چیک کراتا ہوں آپ دیکھیں گے اس کے میں نے بیٹری ریموگ کی ہے تو یہ اس کا سینسر لگا ہوتا ہے یہ اس کا انٹی سینسر ہے اور یہ آپ اور کریں گے تو یہ اس کے آگے ایک سینسر اور لگا ہوتا ہے یہ انسی سپیڈ سینسر ہے یہ والا انسی سپیڈ سینسر تو کام کر لے یہ پیچھے والا جو سلف کے پیچھے لگا ہوتا ہے لیکن جو انٹی سپیڈ سینسر ہے یہ ہمارا کام نہیں کر رہا تو دیکھیں اس کی وائریں پہلے لگی ہوئی ہیں اب یہ پتہ نہیں ہے کہ صحیح وائریں لگی ہوئی ہیں یا غلط لگی ہوئی ہیں تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں کونسی ایک نمبر آنے کیونکہ اس کا گریپ ٹوٹا ہے تو وائرنگ آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ دونوں وائریں کہاں جائیں گے کمپیوٹر کے اندر کون کون سے گریپ پر جائیں گے یہاں پر میں نے اپنا آل ڈیٹا اوپن کیا ہوئے آن لائن سافٹ ورک تو یہاں سے میں جی جاؤں گا ٹرانسمیشن ہے ڈیٹی سرکٹ میں اور یہاں سے ہم اپنے وائرنگ چیک کریں گے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے وائرنگ غلط لگائی ہوئی ہے تو آپ کو کنفرم کرانے کے لئے یہ میں وائرنگ اس کی نکالوں گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ بھی پتہ چال جائے یہ جی سپیڈ سینسر ہے یہ آپ دیکھیں گے جی سپیڈ سینسر آپ دیکھنے دو سپیڈ سینسر لگے ہوئے ایک ٹربائن سینسر ہے نیئر لیفٹ ریئر آف دے انجن اور یہ دوسرا جو ہے یہ سپیڈ سینسر ہے یہ سپیڈ سینسر اور یہ انٹی سپیڈ سینسر ہے اب آپ اس میں دیکھیں گے ایک نمبر ہماری بلو ہے ایک نمبر بلو یہ وائر یہ آپ دیکھیں گے یہ بلو وائر جاری ہے ہمارے 27 نمبر یہ ہمارے گریپ ہے یہ بی یہ آپ گریپ دیکھیں گے یہاں سے تھوڑا زوم کر رہا ہوں بی 46 یہ گریپ ہے اور یہ 27 نمبر ایک وائر ہے جو کہ ہماری اس میں بلو وائر میں جاری ہے دوسری وائٹ بلو ہے دو نمبر وائٹ بلو ہے جو کا جارہی ہے ہماری جی یہ جارہی 35 نمبر یہ 35 نمبر ہماری وائر ہے یہ بھی ہمارے ایک ہی گریپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں 46 یہ ہماری دو وائر ہیں اور دونوں کمپیوٹر میں جارہی ہیں ٹرانس میشن کے انجن کنٹرول میں دیول انڈ ای سی ایم یہ کدھر لگا ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں ای سی ایم بہائنڈ رائٹ سائیڈ آف دا ڈیش بورٹ یہ رائٹ سائیڈ آف دا ڈیش بورٹ یہ لگا ہوئے تو یہ جی اس میں دونوں وائر ہیں میں آپ کو چیک کر آئیے ابھی اس کو چلتے ہیں لگا کے دیکھتے ہیں کہ وائر ہیں ہماری غلط نہیں لگی اگر غلط لگی ہے تو پھر اس کو الٹا کر کے لگا کے چیک کرتے ہیں وائر ہیں ڈائیگرام میں اس لیے شیئر کی ہے تاکہ اگر کسی کے ساتھ پرابلم آ رہی ہو تو وہ اپنے جو کمپیوٹر ہے اس پر دونوں وائر ہیں ٹریس کر کے چیک کر سکے تو یہاں پر آپ سکرین شارٹ بھی اس کا لے سکتے ہیں اور دیکھیں گے یہ اس کا گریپ لگا ہے اور یہ گریپ الٹا لگا ہوئے یہ آپ دیکھیں گے یہ ایک نمبر وائر ہے یہ والی بلو جو ہے ایک نمبر وائر ہے تو ایک نمبر وائر اس میں ادھر لگنی چاہیے اور یہ ادھر لگا ہوئے یہ یعنی اس طریقے سے لگا ہوئے تو ہم نے اس کو اس طریقے سے لگانا ہے تو یہاں پر میں اس کا کریکٹر میرے پاس نہیں پڑا ہوئے تو اس وقت فیلال ہم اس کو لگائیں گے جس چیک کرنے کے لئے یہ میں آپ کے سامنے بھی لگا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا کنیکٹر ہے جی بلو جو ہے ایک نمبر ہے اور یہ جو ہے یہ دو نمبر بائر ہے ابھی میں نے اس کو لگایا ہے اور اس کو ابھی چیک کرتے ہیں میں نے اس کی بیٹری لگائیا ہے اور اس کو سکینل ٹول لگایا ہے ابھی اس کو چیک کراتا ہوں آپ کو کبھی کبھی فال جو ہے وہ ہوتا بلکل چھوٹا سی ہے لیکن گاڑی جو ہے بہت ایسے بیہیو کر رہی ہوتی ہے یا اب اس کا گیر ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے کہ بہت بڑا اس میں مسئلہ آ گیا یعنی بہت بڑا نقص اس میں آ گیا اور گیر میں جھٹکا آ گیا بہت ساتھ یہ آپ کو چیک کراتا ہوں جی در ریڈ ڈیٹا ریڈ کوڈ اس میں کیوں گیا اس میں اکسیجن کی کوڈ سے پہلے تو اکسیجن کا ہے بینک ٹو سینسر ون کا اس میں ایک اکسیجن سینسر کا اس میں ارر ہے یہاں سے میں جاؤں گا یہاں سے جی ہم جو چیزیں سریکٹ کرنی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ انسی سپیڈ سینسر اور انٹی سپیڈ سینسر یہاں سے اکے کروں گا تو دیکھیں انٹی سپیڈ سینسر ہمارے ابھی آر پی ایم کے مطابق یہ ہمارا جو سنگنلز ہے وہ شو کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے ہی میں ریس دوں گا تو اس کے آر پی ایم جیسے ہی دوں گا تو یہ اس کو یہ بھی باڑ رہے ہیں یعنی کہ انٹی سینسر ابھی کام کر رہے ہیں تو ابھی اس کو سامان لگاتا ہوں سارا اور اس کا پھر رو ٹیسٹ کرتا ہوں اور سارے گئر جو جتنے بھی ہیں یہ سارے شفٹنگ آپ کو چیک کر رہا ہوں تو میں نے سامان سارا گاڑی کا لگا دیا ابھی آپ دیکھیں گے ہمارا انسی سپیڈ سینسر انٹی سوری کام کر رہا ہے اور اس کا ٹرانسپیشن میں نے لگائی ہوئی ہے ابھی اس کو چیک کرتے ہیں یہ پراپر گئر شفٹنگ کر رہی ہے ایک چیز میں لگانا یہاں سے بوجھ گیا وہ تھی جی شفٹ سٹیٹس شفٹ سٹیٹس یعنی کون سے گاڑی گئر میں ہے تو یہ جی اس میں اس کا شفٹ سٹیٹس ادھر کدھر گیا ہے جی یہ جی شفٹ سٹیٹس مجھے مل گیا یہ یہاں پر میں آپ کو چیک کر رہا ہوں پہلے گئر میں گاڑی ہے اور یہاں پہلے جی اس کو چیک کر دے ہوں اور یہاں سے جی میں لگاؤں گا ابھی ڈی ہے گاڑی اور اس کو ابھی ٹسٹ کر دیں روڈ کے اوکر چیک لائٹ اس میں ہے کیونکہ اس کا جو میں نے اب کو چیک کر رہا ہے کہ اس کا حراب ہے ہمارا اکسیجن سینسر اس وجہ سے لیکن باقی جو ہے وہ دوسرا جو ہے اوکی ہے چیزیں ابھی آپ دیکھیں گے گئر میرا تھرڈ ہے یہ آپ دیکھیں ابھی فورت ہو گیا اور جٹکا ہو گیا بلکل جو ہے وہ پہلے آ رہا تھا وہ ابھی چلا گیا یہ آپ دیکھیں اور یہ تھوڑی سی سپیڈ ہو جائے گی تو اس کا یہ فائف گئر بھی جو ہے وہ شفٹ کر جائے گا یہ آپ دیکھیں رہے ہیں روڈ کے اوپر تھوڑی گاڑی ہے تو میں اس کو سلو کر رہا ہوں یہ دیکھیں گے یہ بھی فائف گئر بھی ہمارا شفٹ کر رہے ہیں اور ابھی یہ تھوڑا سپیڈ چاہیے ہوتی ہے تو ابھی روڈ کے اوپر ہوں اور الحمدللہ پورے جو گاڑی گئے رہے وہ شفٹ کر رہی ہے تو کبھی کبھی مسئلہ میں نے آپ کو چیک رہا ہے کہ بلکل چھوٹا ہی ہوتا ہے لیکن اس کو سالف کرنا جو ہے وہ اس کے اگر وائرنگ ڈائیگرام آپ کے پاس ہو تو آپ ایزی لی جو ہے وہ ایک دو میٹ میں اپنا فائل جو ہے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہی تھی اس میں آپ کو جو دو چیزیں میں نے چیک کر رہی ہیں اس کا یہ کیسے کام کرتے ہیں اگر نہ ہو تو کیا کیا پرابلم آ سکتی ہے اور اس کی وائرنگ ڈائیگرام آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اگر ویڈیو چھے لگی تو پلیز ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ